اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش شمدے تے حضور سادی دعائے کہ تُسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تے خان صاحب نے ایک نمہ کٹا جڑا ہے وہ کھول چڑھے ایک نمی جڑی ہے نا انہاں نیک سمجھو کہ کھچ مار چڑھی ہے میں ہمیشہ ہی کہنا ہوں نا کہ خان صاحب ہر روز کھچ مار دینے اور پھر ساڑے ورگے جمہوری کارکن آکے وہ اس کھاچ دے اتے پھر کھچا مارنے تے کھاچ کی ماری آج چیف جسٹس صاحب پاکستان دا بیان تُسی پڑھ لو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے نے کہ آئی ایم ایف کو کرزا لے کے تے بجٹ بنانا اے کسے خطرے تو خالی نہیں اے قوم نو برباد کرن دا ایک ذریعہ تُسی اندازہ لالو پاکستانیوں کہ عمران خان صاحب جڑے نے او آئی ایم ایف کوڑوں پیسے لے کے تے بجٹ پیش کر رہے نے کدی سنیں ہاں بکھیا جے کدی کسے ملوکشت صاحب سنیں سنیں کہ بجٹ جڑا ہے وہ منظور کرنا بجٹ پیش کرنا ہے پیسے کوئی نہیں ٹھیک ہے بجٹ ہمیشہ ہی پچھلے پتہ نہیں دو چار پانچ دہائیاں تو خسارے دہ ہی اندہ لیکن ہونے ہوئے کہ ٹکا کو نہیں کوڑ چیز جسٹس صاحب اندے نے کہ اے تسن جڑا ٹیکس کٹھا کیتے ہیں وہ کتے گیا باقی سارے معاملات سٹیٹ تھے وہ کتے گیا بھائی پچھونجہ سو ارب روپیہ سلانہ ساکڈہ اور کٹھا کردہ سی ہونو آگئے پندرہ سو تھے انتو سی آپ اندازہ لالو یہ نمہ پاکستان ہے تے چیز جسٹس صاحب اے کئی دینے وہ سرکاری ملازمین نو تنہا دینہ آستے سرکاری ملازمین نو تنہا ماں دینہ آستے آئی ایم ایف کنو کرزہ لے رہے ہو اندازہ کر لو یار میں پچھلے ایک مینے تو کہہ رہے ہیں سیاسی لیرات کہ سرکاری ملازمین نو پیسے دینہ آستے پیسے نہیں ہے ان بندہ مراد سعید نو پھڑے عمران خان نو پھڑے حسن نصار نو پھڑے فواد چودری نو پھڑے عصد عمر نو پھڑے یہاں ہور جڑے ٹٹو ٹہرے نے انہا نو بندہ پھڑے پھڑے تو ساں کیتا کی پھڑے تو یہاں دے ساری دیگ ہی کھا گیا بندہ ہوندے اپنی اپنی پلیٹ پھڑے لیندے لیکن دیگ جڑی ہو دے قوم آسے چھڑے ہو سارے انہوں لاب جائیسا پوری دیگ ہی چٹ گئے لے دیگ تو مراد خزانہ چیف جسٹر صاحب کہہ رہے نے وہ ایک کسے بھی ملک دی تریح دائے پہلا بجڑا جدے چھ سرکاری ملازمین نو تنہا دین آستے آئی ایم ایف کڑو پیسے لے رہے نے کہ ساڑے کل سرکاری ملازمین نو تنہا دین آستے پیسے نے او ان سرکاری ملازمین کون ہو سکتے نے او دے تو آڑی پاک فوج ہو سکتی تو آڑی آجنسیاں ہو سکتی ہیں تو آڑے فیڈرل جننے ملازمین نے جننے ملازمین نے انہا دے ہو سکتے دیں اس تو بات ٹیچرز پروفیسر سکول یونیورسٹیاں یونے مٹ جننے کس آڑے ملازمین انہا نو پیسے دین آستے تنہا دین آستے ٹھکا نہیں آئی ایم ایف نو کہنے جی تنہا دینی ملازمین نو پیسے کوئی اے نمہ پاکستان جنے ہونو بندہ ہے تھے پنگی پیرنی نو کی کوئے بہت تیرے ایڈے جی پھوک چل دینے تیتھے بھی کوئی چلا کٹتے کوئی پھوک مار دے کہ آٹومیٹیکلی ایڈے سرکاری ملازمین نے انہا دیکھ بینک کانچ تنہا چلی جائے اور پنکی دی بلے بلے ہو جائے پوری دنیا چھے اور وزارت خزانہ دی بھی لوڈ نپوے پنکی ہی چلائی جائے وزارت خزانہ سارا کام تلپٹو ہی کری جائے احلات بڑھنے ہو جائے پاکستان یہ چیف جسٹس کہہ رہا جائے یہ میں نہیں کہہ رہا چیف جسٹس کہہ رہا اس تو وڈی بدنامی اس تو وڈی ندامت اس تو وڈا جڑا سمجھ لوگ کے زخم یہ اس ملک ایٹمی ملک آستے نہیں کہ سرکاری ملازمین نو تنہا دین آستے پیسے آئی ایم ایف کنوں لینے پیرے نے انہوں تسے ان کی کب ہو گئے ایک کیڑا ویجن ہے ایک کیڑا ناما پاکستان ہے ایک کیڑی تبدیلی ہے ایک کیڑی سنامی ہے ایک کی بندہ ہے تے کی اے دینال نے پاکستان دا بچہ بچہ جڑا ہے او ترس گیا سولیات نو تسے صاب لوگ پٹرول دی قیمت بجلی دا بل گیس خان پین آلیاں چیزاں مرگی دا گوشت سبزیاں داڑاں گھی تیل کتھے دا کتھے پہنچ گیا اسی تے سننے گا سی کہ ہر سال بجل تے سرکاری ملازمید نیاں ترہاں بڑ دی ان تسے اصاب لوگ منگائی جڑی یا انہی وی پرسنٹ پہنچ گئی تے سرکاری ملازمین نو بجائی انہی ترہاں ودانتے انہی نو دینا سی ترہاں نہیں ہے تے آج خان صاحب کہن دے نے ایک جگہ دے تقریر فرما رہا ہے سی کہ میری جیڑی ایس تو اگلی کو مت آنی ہے نا او دے جی اے دنوں میں بھی جیدہ ترکی ہوئے گی اور بندہ تسی اے سوچو یہاں دے کیڑا نشا کر دے ایک کیڑا نشا جیڑا یہ کر دے پہ جیڑی سمجھ کے سنو نہیں آ رہی کیڑی چیز پین دے کیڑی چیز سنگ دے اور اس طرح دی بکواس یاد چیڑی یہ کری جان دے چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین نوں تنہاں دے ناستے آئی ایم ایف کونوں پیسے لے کے تسی ملک دی عزت اور غیرت دانتی جیڑا نا تڑن تختہ کر رہے ہو لیکن اے حضور جیڑے نے اے آج تقریر فرما کے کہن دے نا کہ جی پاکستان جیڑا نا او دے جیڑی استباد اگلی میری حکومت آئے گی نا او دے جی اے دنوں نے زیادہ ترقی ہوئے گی ان تسی آپ ہی اندازہ لالو بھائی ہون کننی کو ترقی جے اس تو اگلی جیڑی اکومت دی آنی جے او دے جی کی ترقی ہو نہیں کہ کوئی خدا دا بندہ ان سم جا چھڑے کہ یار بندے دا پتر بان جا چھڑ دے جان اس ملک دی کی کرنا ہے تو یہ دیکھو ہر چیز تے تو لٹکے کھا گئے ہیں تیرے سجے خبے دوست یار لٹکے کھا گئے ہیں سارا پیسہ پوری دیگ تسی جڑینا لٹکے کھا گئے ہو ہڈیاں تک نو چھڑیاں تے چھڑ دے یار اور نہیں ترقل چلتا تے چھڑ دے کیوں پاکستان نو تُو اس قابل کرنا چاہنا ہے کہ تیرے جان تو بعد کوئی وی پاکستان دی حکومت جیڑی اس ملک نو نا سنبھال سکے کیوں تُو اس چیز تے در پہ ہیں کون تے نو ترقل اس ساریاں حرکتان کروا رہے ہیں کون تے نو تون کے اے سارا کچھ تے رکڑو جڑا ایک رو آرہے ہیں تے حضور گالے بے کہ اے جڑا نظامت در تمگا اے تبایی در تمگا اے عمران خان صاحب تے گلے دے بیچوی لٹک چکے آجے کہ سرکاری ملازمین نو ترہاں دینا ہے تے پیسے نہیں اور آئی ایم ایف کلوں پیسے لے کے تے سرکاری ملازمین نو ترہاں دینا ہے اس تو کوئی وڈی بے عزتی کسے ایٹمی ملک دی ہو ہی نہیں سکتی تے باہرل پاکستانیوں تسی آپ فیصلہ کر لو کہ پاکستان کتے کھڑا آئی تو تین سال تالے کتے کھڑا سی اور اگوں جڑا توڑنا کی ہونی ہے یہ دا فیصلہ عوام میں پاکستان تسی خود ہی کرنا ہے تے فیلالے نہیں انشاءاللہ ملنے ہیں بریکت بار